سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم انوینٹی سافٹر ڈیولپنٹ لیکچر ٹین میں خوش آمدی پرینٹ آج ہم کوش کریں گے کہ سیل کا اور سیل لٹن کا فارم بنا لیں انشاءاللہ اس میں لاس لیکچر سے زیادہ ورگیں گے لاس لیکچر میں ہم نے پرچیس فارم بنایا تھا تو اس میں سے زیادہ ورگیں گے اس میں نے سٹوک کی کلپنیشن ہی کرنا ہوں اچھا پہلے ہم ان دونوں ٹیبلز کا ذرہ جایدہ لے لیتے ہیں ٹیبلز کاها بگم ٹیبل그 موسیقی موسیقی سپلائر ایڈی انٹ ایڈی کسٹومر ایڈ انٹ ایڈی باقی اس میں آل کولم سیم آئٹا ایڈی ریٹ کانٹیٹ آئٹا ایڈی ریٹ کانٹیٹ آئٹا ایڈی ریٹ کانٹیٹ تو ہم اسی فارم کو کوپی کر لیتے ہیں چوتھے فارم کو آور اس کو فائش پیشی فکا دیتا موسیقی 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 تو ہم نے ڈیٹیل ٹیبل دیکھنا ہے اور یہ ہم نے ڈیٹیل ٹیبل کی جوائننگ اس میں کوئی اشیو نہیں ہے پیڈی اپ ڈیٹ پر کوئی اشیو نہیں ہے پوست کیوری پر اشیو آئے گا ایتنگ چیل موسیقی 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 اس کو چینج کر دے جائیں کسٹومر لسٹ اس کی جگہ ہم نے سیل ماسٹر لگانا ہے اور اسی طریقے سے ڈیٹیل میں بھی ایشو آئے گا کہ جو آئیٹم کی ایلو بھی دانا ہی ٹھیک کھڭیٹیل میں بھی دیں ٹھیک کھڭیٹ ہی ٹھیک کھڭیٹ را ٹھیک کھڭیٹ ٹھیک کھڭیٹ ٹھیک کھڭیٹ تمہارا یہ سیل کا فارم ڈیولپ ہوں گیا سیل ماسٹر جاری سیکھ مینجا سیل ڈیٹلی سیل ڈیٹل سیل ڈیٹلی پیدا 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 تی traits کونٹیٹی ہو گیا ہے کونٹیٹی ہو گیا ہے کونٹیٹی ہو گیا ہے کونٹیٹی ہو گیا ہے اب کیونکہ یہ نون ڈی 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 سائٹم ہے سپلی ایڈم کر دیتے ہیں اس کو اس کا بھی جو ریٹیوڈ بھی چینج کر دیتے ہیں کونٹی Gordon کونٹی particularly ڈی 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 آن کونٹی ڈی ES vi تو تل ہمیں اس کی آرینجمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہمیں اس کی آرینجمنٹ کمپلیٹ ہوگی اب ہم نے برکنگ سٹارٹ کرنا ہے م.م.م.لقمنیر ڈاکومنڈیئر ماسٹر سے ہم کمپنی لے لیتے ہیں دیت unit ڈایٹم ڈایٹ 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 پرچیس قوانٹیٹی اس میں ہم لگا جیتے ہیں انویل کما زیرو موجاتا 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 میں ڈال اور موسیقی 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 م م م مد 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 موسیقی 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 ہمیں ریٹن کرنا ہوگا تو ہمیں یہ خیال ہوتا گا کہ ہم نے وہ آگے سیل نہیں کرنا ہوں وہ ہم ریٹن کر سکتے ہیں اور جب کسٹومر ریٹن کرے گا تو اس میں ایشو نہیں ہے اس میں سٹاپ بڑھے گا انکریز ہوگا انوینٹی بڑھے گی اور پرچے جب ریٹن ہوگا تو اس میں انوینٹی ڈکریز ہوگی تو پرچیس کا ریلیشن ہم نے سیل سے بنا رہا ہے یہ ہمیں تھوڑا سوچ رہا ہے یہ آئیٹم ہے ہم نے اوپر چیس کرا آئیٹم اے بی سی اور کوائنٹیٹی ہے اس کی سو کسٹومر تھا سپلائر تھا ابا شو شو اس کے لئے ہم نے یہ ہی آئیٹم سیل کر دیا چالیس کونٹیٹی اے بی سی کسٹومر کو آپ کسٹومر اس کے بعد سو میٹان گیا اے بی سی ہی آئیٹم دس پیس ریٹن آگے اے بی سی کسٹومر سے جو ریٹن آگے وہ یہی کسٹومر در دیا گا اس کے بعد پہلے بھی پہلے بھی ہو سکتے اس کو لے لیتے ہیں نیچے اے بی سی ایٹم چیز قانٹیٹی ریٹن آگے اسی سپلا آگے یہ بھی پوسیبل ہے کہ ہم نے یہ ہی آئٹم نوے قانٹیٹی پچیس کریے تیس شاپ سے ابھی جو سٹاک ہے وہ ہے ون نائنٹی کا اس میں تھائٹی ریٹن ہوا تو سٹاک بھجی ہے ون چسٹی کا اب اوٹی ایشو کرا کسٹومر کو ایشو کرا کسٹومر کو کس سپلا آگے کا مان دیا یہ نہیں پتا ہم نے جرنلی چاریس پانٹیٹی دیتی تو ون ٹوینٹی سٹاک بھجی ہے اس کے بعد جب واپس آیا تو ون تھائٹی ہو گیا اب یہ کیسے دیکھیں کہ اس میں کتنا کتنے اس میں سے کس کسٹومر کا ہم نے مال بیچ ہے کس سپلیر کا مال بیچ ہے یہ ہمیں ایڈیا نہیں لگا سکتے مال بیچ ہے ہم اس کے لئے کام یہ کریں گے پرچیس جو بھی ہوا جس سپلیر سے ہوا اب اگر اس کو ریٹن کرنا ہے تو جب ہم پرچیس ریٹن کا فارم بنائیں گے تو اس میں ایک تو بیلنس چیک کروائیں گے سب سے پہلے پرچیس اس سپلیر کی پرچیس انفیوانٹیٹی دیکھیں گے مثال کے طور پر ابھی بیلنس جو ہے وہ ون تھائٹی ہے پرچیس اس پرچیس یہ ہی آئیٹم جو اببہ شاپ سے لیا ہے اس کی کونٹیٹی ہے ہنڈیٹ اور ابھی بیلنس کونٹیٹی ہے ون تھائٹی اگر ابھی اس کو ریٹن کرنا ہے اس کو تو اس کی کونٹیٹی سے ایک تو زیادہ نہیں ہو ریٹن پہلی چیز اور بیلنس سے زیادہ نہیں ہو ابھی بیلنس اتنا تھا مثال کے طور پر ہم سپوس کر لیتے ہیں سیل ہو گیا ایک سو تیس اور سیل ریٹن ہوا پندرہ ابھی پرچیس ریٹن پرچیس ریٹن پہلے ہوا تھا فائف کونٹیٹی اس میں فائف کونٹیٹی ریجیکٹی تھی اس ٹیم پہ یہاں پہ اس کا سٹاک بجھ گیا تھا 185 185 جب 130 سیل کرا 185 مایس 130 تو یہاں پہ سٹاک بجھ جاتا ہے 155 سٹاک 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 لیکن اب کیونکہ ہمارے پاس اس کے مطابق 70 سٹاک بچا ہے ٹوٹل آوار اور ہنڈیٹ سے ریٹن لیا تھا اب یہاں بے دیکھیں 70 ہے بیلنس بیلنس اب ایک تو اس کی کوئنٹیٹی سب سے پہلے دیکھیں گے ہم پرچیس ریٹن کرتے اور بیلنس دیکھیں گے جو آئیٹم نے لیا تھا جتنے بھی سپلیر سے لیا ہو اس سکتا بیلنس اگر پرچیزنگ سے کام ہے تو پھر اتنا ہی ریٹن کرنے دے گا 70 سے زیادہ ریٹن نہیں کرنے دے گا تو ہم پرچیس پر کنڈیشن لگا دیں گے اس کو ہم سیف بھی کر دیتے ہیں کرنے تو اس میں ہم date کے بعد m.supplierid اس میں لینے گا جب آتا ہے create view v underscore inventory que chia ڈیٹ 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 موسیقی 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 ڈیو 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 اچھا اس کو جس کیو لی کر کے لئے سیم ہے ملتی میری کچھ ڈیو کنٹیٹ ڈیو تیج لیکن پر چیز ریٹن پر چیز ریٹن سب سے پہلے پر چیز کونٹیٹی آگئی سیل کونٹیٹی آگئی پر چیز کونٹیٹی زیرو ہے پر چیز سیه پر چیز ریٹن کونٹیٹی ریٹن پر چیز در جیگر بشر کونٹیٹی ٹکا read اس 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 اور یہاں پر اس پرچیس پیٹیو میں دیکھ لیتے ہیں پرچیس پیٹیو میں دیکھ لیتے ہیں صرف جب ourselves لبرائے屋 دوسرے میں پرخش قانٹیٹیں سٹو کریں سرک تین دیو اور سیٹرن دیو صدق پر نیسے زیرا مناہنا已经 جانبی سیل و smash سرک تین و تین و بھی رو ہمارے پاس اس میں آجائے گی ہم نے ایک ویو بنا لیا ہے ابھی تر ہمارے پاس پرچیس پرچیس کونٹیٹی اور ایک نیزہ ہم نے پرچیس ہی کونٹیٹی انٹر گری اب ہمیں اس کا سٹاوک بنانے ہیں موسیقی 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 پرچیس رتن قانتیٹی پرچیس رتن بھی منس ہوگا سیل رتن پلس ہوگا سمبی لگا دیں گیا اس میں یہ ہماری بن گئی بہنس پانٹیٹی اب ہم نے کمپنی کے فلٹر لگا دیا ہے یونٹ کا آئی ڈی کا فلٹر آئیٹم آئی ڈی کا فلٹر ان تین کی بحاف پہ ہمارے بہنس چلنا ـ بار و کے export ہر ٹ ہو ٹ ہی ڈی جو رڍا ٹ او ٹ کچھ baw ٹ ڈیٹیل بلوگ کے ڈیٹیل بلوگ کے بیرینس کونٹیٹی بھی پولننا ہم نہیں رکھ دینا ہے ایکسیپشن لگا دیتے ہیں ڈیٹیل بیرین 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 موسیقی 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 چیز موسیقی پوسٹ کل بھی بھی کال کرو والی گناہی ایسے پشن ہے 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 ہا ہے 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 میں ہے آئیٹم نینا پڑے گا اس کا منام دی رہتے ہیں UPD Quantity کے نام سے منام دی رہتے ہیں Current Document Item Quantity اس کو کسی canvass پہ لینے بھی ضبورت نہیں ہے Current Document Item Quantity اس کو دسپلی آئیٹم کریں یہ لینے کا مقصد کیا ہے تو دسپلی سپلی آئیٹم دسپلی آئیٹم سین اگر ہمیں کرنٹ ڈکومنٹ کی کونٹیٹی چینج کرنی ہوگی تو اس مقصد کے لیے اس وقت کی ایرر دے گا اگر بیلنس نہیں ہوگا تو مسائل کے طور پر ہمیں پانچ کونٹیٹی پانچ ہم نے سیل کر دی اگر ہمیں کام کرنی ہم نے دو کرنی ہے اس نے دو آنگی تھی چینج کرنی ہے بلتی سے 3 انٹر ہو گئی تو پھر اس وقت کیونکہ جب آج ایسو کر چکے ہوں گے تو یہاں پر بینرس میں آرہو کا دیو تو پھر اس ویسے ہم نے اسکو شامل کر را کہ کرنٹ ڈکومنٹ کی کونٹیٹیٹ اس وقت اس صورت میں وہ مائنس کر رہا ہے جبکہ چینج کرنے جا رہا ہے اور یہ بینرس میں اس کو ہم نے یہاں پر ایڈ بھی کر دیا موسیقی موسیقی اس میں ایک کنڈیشن اور لاؤ دیتے ہیں اور چلا کے لیتے ہیں اس کو اور کنڈیشن پر جو دھائیں گے سی ٹیم پر ہم لگا دیں گے سیل کا ٹانگیشن فارم فیلڈ ماس بی انٹر کہ ہم نے اس کو ریفریش کر آتا سیل کا ٹانگیشن پر ہے ٹانگیشن پر ہم چانڈیشن گے ہمارے میں بھی بہترین ہونے چاہیے سپلائر آئی ڈی کا کولم آبی شو کسٹم آئی ڈی کا کولم شو نہیں ہو رہا ہمارے میں بھی 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 کسٹم آئید موسیقی 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 اس کسٹومر کو واکنگ کسٹومر ہے انہوں نے اس کا مام دینے انہوں نے ایٹم وائپس دینے بیلنس کونٹیٹی آگئی سیونٹیٹ نہیں آئیں گے اچھا امان کے لئے بھی ہمیں ورکنگ کرنی بڑے گی ہم نے امان کے لئے کوئی ورکنگ نہیں کریے امان کے کولم پر ہمیں یہ کام کرنا ہے ہم نے کس کو فارمنا کولم بنائی تھا سیل یہ پرچیزنگ کیلئے یہ منایتا ہے یہ ابھی اراد دیتا سیل دے دیلے مار اینٹ وان سے ہم یہ آئٹم سیل کر رہے ہیں سیونس کا بینہ سے ہم نے ایٹ ہم نے ہیرار دے دیا سیل کونٹیٹی کن ناٹ بینہ بینہ سے کونٹیٹی کن ناٹ بینہ کونٹیٹی کن ناٹ بینہ کونٹیٹی ہم نے اس کو تین آئٹم کر دیئے شو دوسرا والا ہینڈ واش اس کے سب ریٹ ہیں اور بیلنس اس کا کوئی بھی نہیں آرہا پرچیس کونٹیٹی ہم نے ٹوٹل تین آئٹم ہم نے لیا ہے ایک ہم نے وائف سال ہے ٹوٹپیس اور سینیٹائز ہے تو ہم سیل بھی یہ تین ہی کریں گے تین کونٹیٹی ہم اس کی لے لیتے ہیں ٹوٹپیس کی فائف کونٹیٹی دو لے لیتے ہیں سینیٹائز سے لینے جائیں گے اس کا سٹوک ہے ہینڈ واش کا ہم نے پرچیس ہی ہی کر رہا تو سویسے سٹوک اس کا نہیں آرہا اس میں میں ایک کنڈیشن اور ایڈ کرنی بڑے گی اور وہ یہ ہے کہ ہینڈ واش کا سٹوک کونٹیٹی ہم نے ایک لکھیں ابھی جانے نہیں دے گا زیرو پہ جانے نہیں دے گا تو کلیر فارم کر دیتا ہوں واکنگ کسٹومر ہے یونٹ ٹو لے لیتے ہیں کوئی سٹوک نہیں ہے کیونکہ یونٹ ٹو میں کوئی سٹوک نہیں ہے یہاں سے یونٹ ون میں شفٹ ہوں ٹھر یہ کوئنٹیٹی ٹو پیس کی ٹو کونٹیٹی اس کی بھی ٹو کونٹیٹی اب یہ ہم سیف کرتے ہیں ٹو ریکارڈ اپلائن ڈ سیفٹ اب تین نے اس میں سیل کر دیا تو اب یہ فو بچے کی کونٹیٹی اس کی ٹری بچے گی اور اس کی ون بچے گی پرچیس فرم کھولتا ہے ریٹ بیلس ریٹ کونٹیٹی آمون اس کو آلینڈ کرتے ہیں ریٹ فارمٹ دے جاتے ہیں نائن 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 کومن نائن 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 کومن نائن 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 ریٹ کو اور اماؤنڈ کو ہم پوائنٹ میں بھی allow کر دیتے ہیں پرچیس فرم کھولیں گے تو اس طریقے سے value آ جائیں گے اسی طریقے سے ہم سیل فرم میں ریٹ انڈ اماؤن کے کولم میں ہم اس کو رائٹ آلینڈ کرتے ہیں فارمٹ دے دیتے ہیں بیلس کونٹیٹی کونٹیٹی سم کونٹیٹی انڈ سم بیلس کونٹیٹی رائٹ آلینڈ انڈ فرمٹ تو ہمارے سٹاک اپ اس طریقے سے ہندل ہو رہا ہے اس کی ہمارے ریپورٹ بھی بنانے پڑیں گے پہلے ہم آل ٹرانکشن فارم جائیں جیسے کہ ابھی ہمارے سے لیٹن کا فارم لیتا ہے پہلے وہ بنا لیں گے پھر ہم ریپورٹ پر آئیں گے ان فارم کے پرینڈ بھی نکلیں گے چار فارم ہوں گے چار پرینڈ تو یہ ہو گئے ہم پھر اس کی ایک سٹاک کی ریپورٹ نکالیں گے چار ریپورٹ اور بنانے پڑیں گے ہمیں کہ کتنا پرچیس ہوا اگر ہم نے نکالنا ڈیلی پرچیس ڈیلی سیل ڈیلی پرچیس ریٹن ڈیلی سیل ریٹن تو یہ کچھ ریپورٹ بھی بنائیں گے انشاءاللہ ہم ریپورٹ کے لیے دو لیکچر الگ رکھیں گے پہلے ہمارا ٹاسک ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم آل فارم کمپلیٹ کر لیں تو ہمارے سیل ریٹن فارم کمپلیٹ ہو گیا تو پرچیس پرچیس ہم ایک اور پرچیس کر لیتے ہیں unit 1 unit 1 unit 1 کے لیے ہم پرچیس کر رہے ہیں 66 quantity 30 quantity 50 quantity 50 تو 50 پرچیس 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 ہم ہمارا انیونٹی انکریز ہو جائے گا جب ہم سیل کر دیں گے تو امید ہیں آج کی ویڈیو سے آپ کی کچھ اسکل ڈیولپ ہوئی ہوں گے ہم نے کافی کچھ سیکھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو لائک کریں شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ سیکھ سکیں جو سیکھنا چاہتے ہیں اور کمیٹس کریں ویڈیولپ ہوگی